ساتھیوں سبی کو میرا کانتی کر رہی جائے بھی میں ایڈوکٹ سجی سمرات آج پھر آپ کے بیچ میں ہوں ایک نئے مددے کو لے کر این آر سی اور سی اے پورے دیش کے اندر آندولن ہو رہا ہے ان کو لے کر اور سرکار چپ ہے سرکار دیش کے لوگوں کو بتا نہیں پا رہی ہے کہ این آر سی کیا ہے سی اے کیا ہے تو سرکار جو ہے ناکامیاب ہو رہی ہے یہ بتانے میں ہے کہ دیش میں جو قانون ہے اس قانون سے کن کن لوگوں کو پریشانی ہونے والی ہے یا پریشانی نہیں ہونے والی ہے اسی کے سندھر میں پورے دیش کے اندر ہر راجے میں آندولن ہو رہا ہے اور کل شکروار کو پورے دیش میں آندولن ہوا جس آندولن میں اتر پردیش کے اندر گیارہ لوگوں کو اپنی بلی دینی پڑی اور پورے دیش میں بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا دلی میں کل ایک بڑا آندولن تھا اس آندولن میں لگ بک سو لوگوں کو پکڑا گیا جس میں چند سےک راجات جی کو بھی پکڑا گیا اور پولیس جو ہے وہ نردوس لوگوں کو لگاتار پکڑ رہی ہے کل جو آندولن تھا آندولن جو شانتیپورو کا آندولن تھا اس آندولن کو کچھ چند لوگوں نے جو بھیڑ میں اندر گھس کر یا پولیس کے ساجت سے اس آندولن کو ہنسک آندولن کے روپ دے دیا گیا اور بعد میں نردوس لوگوں کو پکڑا گیا تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جو آندولن لوگ کر رہے تھے جو آندولن کاری لوگ تھے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو اینار سی ہے وہ پورے دیس میں لاغو نہیں ہونی چاہیے جو سی اے اے جو کانون ہے اس کو جو سرکار نے بنایا اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی کانون دھرم کے آدھار پر نہیں بند سکتا ہے آرٹیکل آپ 40 پڑھیں گے آرٹیکل 40 جب پڑھیں گے آپ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ 14 میں اسٹیٹ کبھی بھی دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر چھتر کے آدھار پر لنک کے آدھار پر کوئی بھی ایسا کانون نہیں بنا سکتا ہے جو لوگوں کو ایف اپتر ہے اس لیے نہ یہ کیبل مسلمانوں کے سوال ہے نہ کسی اور کا سوال ہے یہ سوال ہے سویدھان کا سویدھان کو بچانے کے لیے آج پورے دیش میں نوجوان ساتھی مہلائیں اور سارے سٹڈنٹس نکلے ہوئے ہیں اور یہ یونیورسٹیوں سے یہ جو آندولن شٹارٹ ہوا تھا جامیہ اسلامیہ یونیورسٹی سے جو آندولن شٹارٹ ہوا تھا وہاں پر جو دلی پولیس نے بربرتہ کی تھی چھاتروں کو مارا تھا تین بچوں کے پیر میں گولی لگی اور وہاں کافی بچوں کو نقصان کیا یہاں تک کی لائیوری کو بھی توڑ دیا گیا اور اس سے پورے دیش کے اندر ایک آندولن پیدا ہو گیا اور سارے یونیورسٹیوں میں پورے دیش کے یونیورسٹیوں میں آندولن ہوا سبسانتی پور آندولن ہوا یہاں تک کی دلی کے جو پولیس ہیڈ کو آٹھا رہے وہاں بھی آندولن ہوا رات بھی آندولن تھا اور جامہ مجد سے لے کر جنترمنتر تک کل سکروار کو ایک آندولن تھا جس میں چندھے کا راجات کو آنا تھا مگر پولیس نے اس آندولن کی پرمیشن نہیں دی پرمیشن دینے کے بعد میں تو وہاں پر کوئی بھی بھیمارمی کے زیادہ لوگ نہیں گئے اور صرف چندھے کا راجات وہاں پر گئے چندھے کا راجات وہاں پر جانے کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے آیا ہوں اور سویدھان کی کونپی لینے گئے تو اب کوئی آدمی اگر کہیں جاتا ہے سویدھان کی کونپی اگر دکھاتا ہے تو وہ اپراد کیا کرتا ہے تو آخر میں اپراد کیا ہے سرکار جو آندولن کری لوگ ہیں ان کی آواز کو دوانا چاہتی ہے اور نردوس لوگوں کو پکڑ کے یہ ساوید کرنا چاہتی ہے کہ دیش میں جو کانون بنا رہے ہیں جو سرکار موجودہ سرکار کانون بنا رہے ہیں ان کی مرجی چلے گی ڈکٹیٹرسپ چلے گی یہاں جنتہ کا راج نہیں ہے یہاں پر ڈکٹیٹرسپ ہے جبکہ یہ لوگتانتری دیش ہے یہ ڈیموکریشی دیش ہے یہاں ڈیموکریشی ہے اور ڈیموکریشی میں لوگوں کی آواز کو سننا چاہیے مگر سرکار لوگوں کی آوازوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں پر سمپتی جو ہے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کچھ گنڈوں کی وجہ سے اور پولیس ناکامیاب ہے ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اور سرکار چپ بیٹی ہوئی ہے وہ دیش کے لیے سندیش دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یہاں تک کہ موڈی جی ہر وار آتے ہیں من کی بات سنانے کے لیے مگر دیش پورا دیش جر رہا ہے پورا دیش کے لوگ چندہ میں ہیں کہ ہونے والا کیا ہے مگر موڈی جی اور سہا جی اور ان کے کوئی بھی نیتا یہ آ کر بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا دیش کو وہ کوئی سندیش دینے کے لیے تیار نہیں ہے دیش کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سٹوڈینٹس کے لیے تیار نہیں ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ این آر سی بنا رہے ہیں این آر سی کی جگہ ہے اگر وہ این ای یو بنائیں تو زیادہ اچھا ہوگا جو نہیں بنانا چاہتے ایمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے بے روزگاری ہے اور ایک نئی بات ہے میں جب کل اپنا ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا تو دو چینل ہیں یو پی تک اور ای بی پی نیوز ان دونوں کے جو اینکر تھے جو پترکار تھے وہ ہمارے گریب لوگوں سے جو مسلم تھے دلیت سے اندر پوچھ رہے تھے کہ اینار سی ہوتی کیا ہے سی اے ہوتا کیا ہے تو گریب لوگ نہیں بتا پا رہے تھے تو مجھا پڑا رہے تھے تو اس میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ستر سال کے بعد بھی ہمارے لوگ کتنے انپڑ لوگ ہیں تو یہاں سرکار ایجوکیشن کے لیے جو کام نہیں کر رہی ہے تو ان سرکار جو نمائندے ہیں سرکاروں کے نمائندے سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے دیش میں کتنی ایسکچہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا کانون بن رہا ہے کون سا کانون نہیں بن رہا ہے اس لئے وں لوگوں کی گلتی نہیں ہے سرکاروں کی گلتی ہے سرکار جتنے بھی وقتی ہیں ان کو دبانا چاہتی ہے آندوandersوان کو دبانا چاہتی ہے تو میں آپ سب لوگوں سے اس چینل کے بعدھتے ہم سے رکیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آندولن کریں سنتی پروغ آندولن کریں اور آواز اٹھانی بہت ضروری ہے اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ جو لوگ ہیں آپ کے سارے عدکاروں کو ختم کردیں گے اور جتنے بھی لوگ گئے ہیں جیل نردوس لوگ ہیں ہم پہلے بھی وعدہ کرتے رہے ہیں ہمیسا وعدہ کرتے رہے ہیں جتنے بھی لیگل ہیلپ ان کی ہو پائے گی ان کے کیس لڑ پائیں گے ہم لڑائیں گے اور سمیں سمیں پہ آپ کو بتاتے رہیں گے کیا لیگل اپٹیٹس ہے کیا کیس میں چل رہا ہے ابھی سرکار کی کیا پلاننگس ہے تو ہم لوگ کو جاگرو کرتے رہیں گے ساتھیوں اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب نرسی اور سی اے کے خلاب پردسن کریں گے سانتی پردسن کریں گے اور سرکار کو بتانے کا کام کریں گے کہ ہم سویدھان کو ختم نہیں ہونے دیں گے جو سویدھان کے خلاب کوئی بھی قانون ہے اس کے لیے پورا دیش سڑکو پر آئے گا اور آپ کو یہ کہنے کی یہ کوشش کرے گا کہ آپ ایسے قانون نہ بنائیں دہم کے آدھار پر آپ سماج کے لیے ہیں آپ دیش کے لیے ہیں آپ جنتہ کے فیور میں قانون بنائیں جائے بھیم جائے بھارت نمو دا جائے سویدھان تاکیے